تو شیخ کو دیکھا تو اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اوریان لباس کو دیکھا تو شرما گئی اس رکاسہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بار بار کہہ رہی تھی پوچھ رہی تھی شیخ کیا میں واقعی نماز پڑھ سکتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سپرا برادری کے پیارے پیارے بھائیوں سپوتوں میں نے آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کو ایک کی بجائے دو واقعات سے آپ کو اگاہ کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے ایک گروپ کے اندر ایک بحث چلی تھی اور اس بحث یہ تھی کہ جس کی داڑی نہیں ہے کیا اس کا وضوح ہو سکتا یا نہیں سعودی عرب کے ایک بڑے ممتاز خطیب ہیں ان کا نام ہے شیخ سلمان الجبیلان یہ بریدہ کرینے والے ہیں اور ان کے بڑے خوبصورت ان کا انداز ہے گفتو کرنے کا بیان کرنے کا اور بیشمار ان کے فالور ہیں وہ اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مصر میں تھا اور مصر میں ہاٹل کے میں اندر ٹھائرا ہوا تھا تو ہاٹل کی لابی میں انہوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا نماز کے لئے تو کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے کے لئے ہاٹل کی لابی سے نیچے اترا میں لفٹ سے تو جیسے لفٹ کا درمالہ کھلا تو سامنے ایک مغنیاں ایک رکاسہ وہ رکس کر کے آ رہی تھی اب اس کے ساتھ کے باڈی گارڈ تھے تو شیخ کو دیکھا تو اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے اوریان لباس کو دیکھا تو شرما گئی شیخ کہتے ہیں میں نے اس کا کہا سلام علیکم تو جو ہمیں کہتے ہیں کہ والیکم سلام کہتے ہیں کہ میں نے اس نے پوچھا کہ نماز پڑھتی ہو تو کہنے لگی نماز اور ایک رکاسہ آپ اندارہ کیجئے یہ واقعہ یہ بات آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں میرے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہنے لگی کہ ایک رکاسہ اور نماز تو شیخ نے اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ مسلمان ہو اس نے کہا میں مسلمان میرا باپ مسلمان میرا دادا مسلمان میری ماں مسلمان میرے پوپی مسلمان میرے چوچی مسلمان سب نے حج کیا ہوا ہے میں نے بھی موقع میں لے گا میں نے بھی حج کرنے کے لئے جانا ہے اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے اس میں یہ بتاؤ کہ نماز پڑھ میں رکاوٹ کیا ہے بلا شبہ رکس کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن تم بنتے توحید ہو مسلمان ہو کہ لگی نہیں میں تو اسلام کے ساتھ محبت کرتی ہوں تو یہ بتائیں کہ کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں نماز پڑھوں تو شیخ نے کہا کہ تمہیں کس نے نماز پڑھنے ضرور کا ہے تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہے اور قرآن پاک کیا کہتے ہیں اور اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں اس رکاسہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور بار بار کہہ رہی تھی پوچھ رہی تھی شیخ کیا میں واقعی نماز پڑھ سکتی ہوں کیا میں واقعی نماز پڑھ سکتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ماباپ قربان ہوں آپ اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں لوگوں کو لعنت بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں میں تو رحمتی رحمت تو میرے عزیزوں اسلام کو محدود نام کریں بلکہ اسلام کا درغصت ہے معافی ہے تو اس لیے ہمارے بعض ساتھی جو بعض اوقات چھوٹے چھوٹے وسائل کے وجہ سمجھتے ہیں کہ فران قبیرہ گناہ کا مرتقب ہو گیا نہیں بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے عزیزوں ایک اور واقعہ میں آج کے اس پروگرام میں ایڈ کرنا چاہوں گا صلح رحمی کے فائد آپ سب رہیں امام الطابعین سید بن المسیب رحمہ اللہ ان کا نام تو آپ جانتے ہیں نا بہت عظیم شخصیت تھی من و مخضوم سے ان کا تعلق تھا اور عابد ظاہد ان کو ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ یہ فوت ہو گیا ہے تو جیسے ہمارے ہاں عام سی بات ہے انہوں نے کہہ لگے کہ کیسے فوت ہوئے ہیں کہہ لگے کہ وہ اپنے قصر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان پر چھت گر پری اور وہ نیچے دب کر وفات پا گیا ہے کہہ لگے نہیں مستحیل یہ نممکن ہے یاب اللہ ایموت مصنہ ہوا قضا کہہ لگے یہ نممکن ہے کہ ان جیسی شخصیت کی اوپر چھت گرے اور یہ مر جائے نائیں تو لوگوں نے ملوے کو اٹھانا شروع کیا تو دیکھا کہ واقعی ابراہیم صحیح سالم نکل آئے ہیں نہ کوئی ہڈی ٹوٹی نہ کوئی خراش آئی نہ کوئی زخمی ہوئے کچھ نہیں ہوا تو لوگوں نے سید ابن المسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کہہ لگے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ چھت کے نیچے آ کر نہیں مر سکتے بڑا خوبصورت انہیں جو آپ دیا کہنے لگے لِأَنَّهُ وَاعِثَلٌ لِلْرَحْم وہ صلح رحمی کرنے والے تھے اور صلح رحمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتے ہیں وَوَاصِلُ الرَّحْم يُوْكَا مَيْتَتَسُوْ یہ کس کا جواب ہے یہ سید ابن المسیب کا جواب ہے کہنے لگے کہ جو صلح رحمی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بری موت سے بچاتے ہیں اور پھر انہوں نے بڑا خوبصورت بات کہی کہنے لگے سِلُوْ اَرْحَامَكُمْ وَاعِلَّمْ يَسِلُوْكُمْ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو اگرچہ وہ تم سے صلح رحمی نہ کریں موسیقی